ہائے گائز اس میں علی اگین جیسا کہ آپ کو پتہ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جیسا جو لوگ یہاں پر رشیہ میں آتے ہیں ان کے اشیوز کے اوپر ان کو کیا کیا فیس آئیں تو آج میرے پاس کچھ سٹوئنٹس موجود ہیں جو اپنا پرسنل ایکسپرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ یہاں کس طرح سے آئے انہیں کیا کیا مشکلات ہوئی اور ان کو یہاں کی سرویسز کیسی لگی سو میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سیام سیام بن حسن یہ بنگلہ جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں شعبو یہ بھی بنگلہ جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے دوست من کمار یہ نیپال سے ہیں اور آن مائی لیفٹ میرے ساتھ موجود ہیں امیر یہ پاکستان سے ہیں سو اب ون بائی ون ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیسے ایکشویں سلا سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیام سے سیام کیسے ہیں آپ ہاں میں بہت اچھا ہوں ٹک ٹھاک ہے الحمدللہ سیام مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کو اب تک کی رپٹس کی سرویس کیسی لگی اب تک کی مطلب میرے ساتھ رپٹس کی جہنری بہت اچھی تھی میں یہاں پہ آئے ہوں ان لوگوں نے مجھے مطلب ایک دم ائرپورٹ سے لے کر ابھی تک بہت بہت ہلپ کیا تو ابھی تک ان لوگ کے ساتھ میرا ایکسپیننس بہت ہی اچھا تھا تو آپ کو تو یہاں پہ آئے تقریباً چھ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ہاں ہاں آپ کب آئے تھے میں آئے تھا اپریل کے چھے تاریخ کو اب تک کیا آپ کو سرویس آئے کے اچھے لگی یہاں کے سرویس مجھے بہت اچھے لگی یہ لوگ بہت ہلپول ہے بہت ایسسٹنگ ہے مطلب سب ترہ سے یہ لوگ مجھے بہت ہلپ کرتے ہیں اور آپ آگے گریجویشن کرنا چاہ رہے ہیں ہاں مجھے آگے گریجویشن کرنا ہے مجھے ایک چیز پوچھنی تھی سیام جب آپ سے سب سے پہلے انہوں نے سو ڈالر مانگے تھے تو آپ کو کوئی ڈل لگا تھا پہلے پہلے تھوڑا ڈل لگا تھا پھر بعد میں دیکھا کہ نہیں یہ ایک دم لیگل کمپنی ہے اور رشیا میں ہے تو بعد میں پھر آپ کی ویڈیو دیکھی تھوڑی اس ٹائم پہ مجھے لگا کہ نہیں یہ ایک دم اوریجنل کمپنی ہے تو مجھے اپلے کرنا چاہیے پھر میں نے مطلب ایک دم بھیجی جکن لوگوں کو سو ڈالر دے دیا اور بعد میں میرا سب کام انشاءاللہ آرام سے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا چلیں اچھی بات اور شبو آپ کیسا رہا ایکسپریئنس میرا ایکسپریئنس جب میں پہلی بار میرے میرے دوست نے جب یہا پہ اپلے کیا تو اس کو دیکھا کہ وہ چلا گیا آسانی سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس لئے میں ابھی اپلائی کیا اس کے بعد مجھے بہت 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 ایکسپریئنس ہوا ہے بہت اچھا رہا یہ لوگ بہت ہیل فول ہے بہت مدد کیا مجھے تو آپ کو کوئی ڈرڑ نہیں لگتا سو ڈالر سے آپ نے بہتا سب صحیح ہے نہیں مجھے کوئی ڈرڑ نہیں لگتا کوئی ڈرڑ نہیں لگتا کیونکہ اس نے اس کو دیکھا تھا پہلے کرنے کیونکہ یہ میرا چاہیڑڑ فرینڈ ہے دونوں ساتھ میں یہ اچھا اب میں اس ساتھ موجود ہیں اس وقت کیا نام ہے آپ میں آپ کب آئے ہیں میں آیا ہوں سبتمبر کافی اچھا رہا ریپٹس سے میں نے کانٹیک کیا سب سے پہلے تو میں نے اللی بھائی کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ اس سے کافی ہیلپ ملی مجھے کافی ساری ویڈیوز ہیں ان کی ہر حوالے سے ہر ٹوپک کی حوالے سے تو کافی اس سے مجھے مدد ملی سو ڈالر بھیجنے کی میں نے کافی کانسلٹنٹ سے کانٹیک کیا تھا پاکستان میں تو وہ 50% 30% مانگ رہے تھے تو یہ کافی رزق تھا پر جب ریپلیس نے بولا کہ سو ڈالر ہمیں دے ہیں اور باقی جو فیسیز ہیں باقی جو چارٹیز ہیں وہ ویزے لگنے کے بعد تو اس میں تھوڑا ٹرس آیا کہ ہاں بھائی چلو ویزے لگنے کے بعد تو نوپرم دے دیں گے پر میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ امپروف کریں جیسے وہ ٹانسلیشن کا بولتے ہیں لیگلائزیشن کا بولتے ہیں یہ سب ویزے لگنے کے بعد بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنے جلدی سب کچھ نہیں ہوتا نا تو ان کو چاہیے پہلے بولنے کے پر آپ نے یہ کام کرا کے رکھیں تاکہ آپ کا ویزے لگے تو آپ آنے کے لئے ریڈی ہو جائیں نا باقی سب کچھ ٹھیک ہے ریپریش بھی اچھی کمپنی ہے اور میں دوسرے لوگ سرن کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ وہ ریپریش کے تھروہ ہیں